موسیقی 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 زلزلہ آنے کے امکانات زیادہ ہیں مگر کیا ان کی پاکستان کے بارے میں پیشنگوئی سچ ثابت ہوئی پاکستان کے بارے میں انہوں نے دس فروری کو اپنے وی لاغ میں کیا کہا تھا جو صحیح ثابت نہیں ہوا فرینگ ہوگر بیٹس نے پاکستانیوں سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ میری ویڈیوز کو غلط طریقے سے پیش نہ کیا جائے ہم سیاراتی تبدیلیوں اور حرکتوں کو دیکھ کر جو کہ گزشتہ کئی دہائیوں میں ایسا ہوا ہوتی ہیں ان سے زمین پر جو تبدیلیہ آئی تھی ان کو موجودہ حالات میں ہم دیکھ کر اندازہ کرتے ہیں انہوں نے پاکستان میں سولہ سے اٹھارہ فروری کے درمیان زلزلے کی پیشنگوئی کی تھی کہ پاکستان اور افغانستان میں زلزلہ آ سکتا ہے شدت چھ آشاریہ چار تک ہی بتائی گئی تھی مگر پاکستان میں تو چھ آشاریہ چار شدت کا زلزلہ نہیں آ سکا تو فرینگ ہوگر بیٹس کی دوسری ویڈیو میں جس میں 20 سے 22 فروری کے درمیان زمین میں تبدیلیوں کا ذکر کیا گیا کہ زلزلہ آ سکتا ہے چھ آشاریہ چار شدت کا زلزلہ ترکی میں آیا ہے دوسری طرف ہارٹ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی گفتگو کی جا رہی ہے کانسپیریسی تھیوری چل رہی ہے کہ ہارٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے گزشتہ شب ٹوٹر پر ہارٹ ٹیکنالوجی ایک لاکھ ٹویٹس کے ساتھ ٹاپ ٹرینڈ پر تھی اور اس ٹرینڈ کے اگلے ہی دن ترکی میں دوبارہ سے زلزلہ آ چکا ہے اب آپ وہ آواز سن سکیں گے جو زلزلے کے وقت زمین کے اندر ترکی میں سنائی گئی ایک ویڈیو میں ریکارڈ کی گئی اب آپ کو فرینگ ہوگر بیٹس کی وہ گفتگو جو دس فروری کو اس نے اپنے وی لاغ میں پاکستان اور افغانستان کے زلزلے کے بارے میں کی تھی جو سچ ثابت نہیں ہوئی اس کا کچھ حصہ آپ کو سنواتے ہیں کہ اس نے کیا کہا تھا خوش آمدید شروع کرنے سے پہلے میں کچھ یہاں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں انڈیا ٹوڈے کے ساتھ انٹرویو میں یہ میرے سامنے آیا ہے کہ ہماری ویڈیوز کے سکرین شار لے کر لوگ سوشل میڈیا پر اپنی ہی تشریح کر رہے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں پریشانی اور بیچینی پیدا ہو جاتی ہے حاصل طور پر پاکستان اور افغانستان میں مگر میں یہاں پر واضح کہنا چاہتا ہوں میں اپنی ویڈیو میں پرپل بینڈ کی جو لکیر یہاں دکھاتا ہوں جو کہ محولیاتی تبدیلیوں کو ظاہر کرتی ہے وہ زلزلے سے ہونے والے رپچر زور کو ظاہر نہیں کرتی یعنی زلزلے کی زمین کے اندر موجود لہر کو ظاہر نہیں کرتی اور سو فیصد یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ یہاں زلزلے کا حدشہ بڑھ سکتا ہے یعنی وہ لائن جن میں یہاں پرپل لائن میں دکھاتا ہوں لہٰذا میربانی فرماکس کریشور لے کر اپنی تشریح مت کریں کیونکہ اس سے لوگوں میں بیچینی بڑھ جاتی ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہماری ویب سائٹ سے آپ معلومات لے سکتے ہیں کوئی کہانی بنانے کی ضرورت نہیں